بہت ہی اچھا لب و لہجے کے مالک مولا ابباس کے حوالے سے انہوں نے کلام پیش کیا اور امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر آیا بس ایک چند شیئر میں آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کا اپنا شاعر کہ خوشی سے خوشی سے میں نے خرید آئے کم حسین کہے خوشی سے میں نے خرید آئے کم حسین کہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کہے خوشی سے مصرے کو دیکھئے گا کہ خوشی سے میں نے خرید آئے کم حسین کہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کہے تو کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میں رہے لیکن قلب حسین کہے کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میں رہے لیکن قلب حسین کہے اور چند شیر پیش کر رہا ہوں کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو برادرم بیٹھے ہوئے تھے جناب رضا سلسوی صاحب کا انہوں نے شیر یاد دلایا مجھے تو میں نے کہا مجھے بھی کچھ شیر یاد آ رہے ہیں جناب حر علیہ السلام کے حوالے سے تو میں پیش کر رہا ہوں کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو مکیوں جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رشتہ چھوڑ دو شہ کی جانب آؤ ہر شہ کی جانب آؤ ہر شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رشتہ چھوڑ دو تو قید میں بھی جیت ہوگی سیدہ سب جاگی تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو جو تمہیں منزل نہ دے پائے آخر من انسان نہیں کرتا ہے جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رشتہ چھوڑ دو تو قید میں بھی جیت ہوگی شہ کی جانب آؤ ہر تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو آج کا مسلمان پریشان ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان دہشتگرد ہے مسلمان دہشتگرد ہے میں کہنا چاہوں گا اے دنیا کے مسلمان بھائیوں اے مسلمانوں کبھی گھبرانا نہیں اگر تم پر کوئی دہشتگردی کا الزام آئے تو تم گھبرانا نہیں یہ پیغام شیئر کی شکل میں پیغام دے رہا ہوں کہ شہ کی جانب آؤ ہر ظالم کو جنہاں چھوڑ دو تو تمہیں منزلہ دے پائے وہ رستہ چھوڑ دو قید میں بھی جیت ہوگی سیدیں سب چاہت کی تھک کے خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ دو شہر سنیے گا اے مسلمانوں تم پر دہشتگرد کا الزام آشتہ نہیں تازیہ شکاں اٹھاؤ تازیہ تم پر دہشتگرد کا الزام آسکتا نہیں تم پر دہشتگرد کا الزام آسکتا نہیں تازیہ شہکاں اٹھاؤ تازیانہ چھوڑ دو اے حضرات میں اب اگلے شاہر کو آپ کے سانے پیش کرنے جا رہا ہوں میری مراد جناب یاسیر صاحب ہیں کہ وہ آئیں اور بارکہ ہے مولا امام حسین مولا ابباس میں منظوم نظرانے حقیقتت پیش کریں ان کے استغمان میں بہت زبن اللہ رشتگرد اسلام علیکم حضرات سب سے پہلے آپ سبی کو اس جشن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک مطلع چل اشارت مات فرمائے بلال قادمی صاحب کا کہ ارجے غمِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو ارجے غمِ حسین سے گر رابطہ نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا خدبی بڑا نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا خدبی بڑا نہ ہو ہم کیا ہیں آسمان کا خدبی بڑا نہ ہو تو اسغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو اسغر کی سمت دیکھ کے اسغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا اسغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو تو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو دنیا میں ایسا کوئی سمندر نہیں ملا جس نے جری کی مشک سے پانی بھرا نہ ہو تو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو یہ شیر سنیے گا بطور خاص کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی پہرے داری کرتا ہے تب وہ چیز محفوظ رہتی ہے یہ شیر سنیے گا کہ لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے کافلے لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے کافلے اشکِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے کافلے لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے کافلے عشقِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو عشقِ غمِ حسین اگر جاگتا نہ ہو ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد آج کی شب کی حوالے سے کہ فرما روائے کشورِ یزدہ حسین ہے حاجت رمائے عالمِ امکہ حسین ہے مفدومِ اختیدارِ سلیمہ حسین ہے اب پاسِ وزیر کا سلطہ حسین ہے کہ گھنگور بادلوں کے گھرانے برس پڑے نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے نالین جھاڑ دے تو خزانے برس پڑے کہ تشنا لبی میں نہرِ لبن باٹتا ہے یہ تشنا لبی میں نہرِ لبن باٹتا ہے یہ دشتِ خزانے بوے چمن باٹتا ہے یہ تلخیِ لب کو حسنِ سخن باٹتا ہے یہ حد ہے مسافرت میں وطن باٹتا ہے یہ تو خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خود بادشاہ حباب جنابِ امیر خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خیرات بے مثال عطا بے نظیر ہے خود بادشاہ حباب جنابِ امیر ہے اپن سنیے گا کہ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگہ دیا تشنا لبی میں خیر کا دریا پہا دیا پل میں گداغروں کو تونگر بنا دیا اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا تو عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگنے کی عادت ہی مانگنے کی سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگہ دیا تشنا نبی میں خیر کا دریہ بہا دیا پل میں گداگروں کو تونگر بنا دیا اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا عزت بھیکاریوں کی پڑھاتی حسین نے آدت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے آدت ہی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے تو خیرات یہاں پہ نہیں رکھی صرف آدت ہی نہیں چھڑائی کہ دشوار یہ حیات کو آسان کر دیا موسین ہے کائنات کے احسان کر دیا دشوار یہ حیات کو آسان کر دیا موسین ہے کائنات کے احسان کر دیا کہ غربت نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا غربت نصیب لوگ کو ظنمان کر دیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا اتنا دیا حسین نے اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا تو شہر سخا میں فصلے عطا کاٹنے لگا اور جو بھیگ مانتا تھا وہ خود باٹنے شہر سخا میں شہر سخا میں فصلے عطا شہر سخا میں فصلے عطا شہر سخا میں فصلے عطا کاٹنے لگا جو بھیگ مانتا تھا وہ خود باٹنے لگا جو بھیگ نارے بھائیدری سلوات پر زمان شہر سخا میں فصلے عطا کاٹنے لگا جو بھیگ مانتا تھا وہ خود باٹنے لگا کہ ذکریں شہا کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شبے برات روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شبے برات کہ چھوٹے سے فرش پہ ہیں فقیران شچ جہاد چھوٹے سے فرش پہ ہیں فقیران شچ جہاد کہ خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ کہ مانو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں اور محفل میں آج حضرت شبیر مانو دعا بنانے کو مانو دعا بنانے کو زکریں شبا کرو کہ عبادت کی ہے یہ رات روشن یہ رات ایسے ہے جیسے شبے برات چھوٹے سے فرش پہ ہیں فقیران شچ جہاد خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ مانگو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شپیر آئے ہیں ایک بند سنیے کہ کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے کوثر کا جام جام حقیقت شناس ہے دھاروں میں اس کے شہر سے بڑھ کر مٹھاس ہے ہر دشمن سبیل یہاں پر اداس ہے مفتی سے بڑھ کے پوچھئے کیوں بدحواس ہے مفتی سے بڑھ کے پوچھئے جو بدحواس ہے تو موجوں میں ذائقے ہیں جو اس درجہ چین کے کوثر نے پاؤں دھو کے پیئے ہیں پاؤں دھو کے پیئے ہیں حسین کے ایک آس بن سنیے کہ لوگ قرآن اسلام اور اہلِ بیت کے خلاف بول رہے ہیں بن سنیے بن سنیے کہ اینِ خدا کے این کی تعریف اور یہ اینِ خدا کے این کی تعریف اور یہ حمد کے زیب و زین کی تعریف اور یہ حمد کے زیب و زین کی تعریف اور یہ سلطانِ مشرق این کی تعریف اور یہ اللہ کے حسین کی تعریف اور یہ تو حضرت کے باپ میں جو زبا ان کی بند ہے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند حضرت کے باپ میں جو زبا ان کی بند ہے ان کو یزید جیسا حضرت کے باپ میں جو زبا ان کی بند ہے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے ان کو یزید جیسا خلیفہ پسند ہے کہ محشر کی دھوک اور وہ خرشید شولہ بار محشر کی دھوک اور وہ خرشید شولہ بار ہوگا کوئی کسی کا جہاں پر نبم گسار دوزک بھی ہوگی بھوک سے بے چین بے خرار ایسے میں لائے جائیں گے جس دم گناہگار کہ خالق کہے گا ان کا مددگار کون ہے زہرہ کہیں گی ان میں ازادار کون زہرہ کہیں گی ان میں زہرہ کہیں گی ان میں آقریبا سمان سمان ہے زہرہ کہیں گی ان میں ازادار کون ہے کہ مسنن نشی ہے خلد کے سردار اس طرف مسنن نشی ہے خلد کے سردار اس طرف بیٹھے ہیں آسموں کے خریدار اس طرف بیٹھے ہیں آسموں کے خریدار اس طرف کہ دروازہ بہشت ہے زوبار اس طرف آجائے سب حسین کے غمخار اس طرف آجائے سب حسین کے غمخار اس طرف کہ تڑپا ہے ہر نفس جو اسی دل کے چین کا میں باتنے کو آئی ہوں سب کا حسین کا میں باتنے کو شکریہ بہت